بسم اللہ الرحمن الرحیم کالی گٹائے شائی ہیں عبر لوٹ کر آیا ہے یہ دیکھیں کیسے کالی کالی گٹائے شائی ہیں کیسے عبر علود ہوا ہے کالی گٹائے شائی ہیں کیسے عبر علود ہوا ہے کالی گٹائے شائی ہیں سبی کچھ خدا نے بنایا ہوا ہے یہ گلشن نوسی نے لگایا ہوا ہے سبی کچھ خدا نے بنایا ہوا ہے یہ گلشن نوسی نے لگایا ہوا ہے یہ چاند اور سورج پھولا اور تارے تُو نے بنایا ہے کتنے پیارے ہم سب کو تُو نے کر بنا دے سب کے دل کو ایک بنا دے عزت دے دے حمت دے دے علم کیا رب دولت دے دے علم کیا رب دولت دے دے یہاں پر دیکھیں کس طرح بادل چھائے ہوئے ہیں کالی کٹائے ہیں میں لوٹمنٹ میں آئی تھی تو اب بارش پھر ہونے لگا ہے آج تو میں نے واشنگر بھی کہا لیا ہے کپڑے دو کہ میں نے باہر پھلانے تھے تو لیکن یہ ابرالود ہے سبح بھی بارش ہوکے پیٹی ہے ابھی برسات کا موسم ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ و اکبر ولا حولہ ولا قوت الا اللہ اللہ علیہ و لازیم یہاں پر کوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں چاہتے ہوئے یہاں پر دیکھیں کہ کوئی ادھر ریسیکلنگ بن کے پاس کیا رکھے گیا ہے جو لیمپ سے بنائی ہوئے ہیں اور یہاں پر کوئے رکھ کے چلا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیو فیملی اینڈ فرنس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں بہت ہی سمپل ریسپی بنائے جا رہی ہوں یہ جی رامتوریاں ہیں جو میں نے چھیل کے بریک بریک کا کٹ لئی ہیں ٹوماتر ہیں میں نے کافی سار ڈالیا جینجر ہے یہاں پہ دھنیا اور ہری مرچ ہے یہاں پہ آلو ہیں اور یہ پیاز ہیں یہ سارے کے سارے ہنڈی میں جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے ہنڈی دو کے رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے میں پیاز ڈال دیتی ہوں پھر اس میں میں یہ پلیٹ تیل والی تھی تیل پکانا ہی ہے اور بھی ڈالنا ہے اب میں سارے کی سارے انگریڈینٹ اس میں ڈال جاتی ہوں اب اس کو دیمی آنچ پہ سلو آنچ پہ پکاؤں گے اور جب یہ پک جائے گی تو پھر اس میں تیل ڈال کر اس کی بنائی کروں گی تو بہت مزے کا سالم بن جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ براؤن رنگ کی چھوٹی سی ڈاکیاں اور اس کے پاس پیارے پیارے بچے ہیں وہاں پہ چون 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 کرنے کی آواز آ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کہاں سے آ رہی ہے اب پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ اس ڈک نے تیل سے نکالے ہوئے ہیں تین کے چار ہیں دوسرے بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں اور اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں چون چون کرتے ہوئے اپنی ماں کو فولو کریں اب ان کے سامنے دو اور ڈاکس ہیں گئیں ہیں اگر آپ گاہر سے سنے گئے تو ان کی آواز آپ کو سنائی دے گی یہ چھوٹے چھوٹے جیو ہے یہ اس کے بچے ہیں یہاں پہ روئنگ سٹار کلاب ہے یہاں پہ لوگ ہائر کرتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں اور کشتیاں چلاتے ہیں ادھر سے بھی دیکھیں آپ بیٹیفل کانٹی ہال ہے یہاں پہ دیکھیں کبوتر دوب میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں جب ان کی جبیں چمکتی ہیں دوب میں پرپل اور گرین را کی بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اور وہ والی جو سوان ہے وہ بلکل سوئی ہوئی ہے ایرام فرما رہی ہے اس نے اپنی جو چونچ ہے وہ رکھی ہوئی ہے اس میں فیدرز میں اور آرام فرما رہی ہے اور کئی جو ہیں وہ ایڈیپشن ڈاکس بھی یہاں پر رہے ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور وہاں پر دیکھیں وہ جو شاخیں ہیں پودوں کی ابھی ان کو بھول نہیں آئے تو اس کے باوجود وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کوئی سرکھ ہیں کوئی گرین ہے کوئی کس کر رہا ہم کی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں وہاں پر وہ پیجن سو بغیرہ سیگل سو بغیرہ بھی ہیں وہاں پر اور اس نے دیکھا کہ کتا اس کے پاس آ رہا ہے تو اس نے بہت گسے سے دیکھنا شروع کر دیا اور یہاں پر دیکھیں یہ سارے کے سارے آ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت پیش کر رہے ہیں میرے پاس تو کھانا نہیں ہو سکتا ہے ان لوگوں کے پاس کھانا ہو تو جن کے پاس کھانا ہوگا ان کو کھانے کی سمیل آ جاتی ہے ساب کھانے کی سمیل کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پر آ جاتے ہیں اور اس طرح کا کچھ سین ہے یہاں بارے دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جا کے دوب ہونا تو دوب سے اور بھی خوبصورت لگتا ہے لیکن سورج ڈلنے کو ہے اور یہاں پر خوبصورت سے جو ڈیفڈلز ہیں وینٹر کے جو بلب ہیں تو وہ کھلے ہوئے ہیں اور یہ سارے جو گھر ہیں جو کب میں بنائے گئے ہیں تاکہ ان کو سب کو زیادہ سے زیادہ ریور کا ویو میرے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت سے پھولوں کی لینڈ لگتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس سے پہلے کہ یہ پھول ختم ہو جائے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ریکار کر لیے جائیں کیونکہ یہ ہفتے دو ہفتے کے لئے کھلتے ہیں سال میں پھر مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دیکھیں کہ جو آج یونیک ریسپی ہے وہ میرے پیار ہو دکی ہے اور بہت ہی مزے دار سالن بڑا ہے میں نے چمچ کے ذریعے کھا کے بھی دیکھا ہے سوکا بوناسا دیکھا جب ہم نے رکھا تھا تو ہانڈی بری ہوئی تھی تو اب سٹیم ہو کے بنکیجے اتنی سی ہو گئی ہے اس میں کیا ہم نے ڈالا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پیاز ڈالا ہے اس میں آلو ڈالے ہیں اس میں ہری مرچ ڈالا ہے دنیا ڈالا ہے جینجر ڈالا ہے ادرک اور گیا توری ڈالی ہے اس میں تازے ٹیماتر ڈالے ہیں اور ہلکا ہلکا نمک کے مرچ مسالہ ڈالا ہے اب اس میں ٹیماتر پیوری ڈالیں گے تو اس کا رنگ اور نکھر کے آ جائے گا گولڈ گولڈ رنگ ہو جائے گا بہت مزے کا سالن بنا ہے الحمدللہ مجھے روٹی کو زیادہ نہیں دباتی نہیں ہوں اور آسکا آسکا روانڈ روانڈ کماتی رہتی ہوں اور جب نیجے سے ٹھیک تھاک ہوتا ہے تو روٹی کو سیدیا جاتا ہے یہ جو فل بران آٹا ہے نا اس کو نرم گوندا جاتا ہے تو تب اچھے سے روٹی پھولتی ہے اور جو میڈیم بران ہوتا ہے تو اس کو سخت بھی گوند لیں تو کوئی بات نہیں اگر میں کیا کروں گے اس طرح ہرا کر کے اسے سیکھ بھی جاؤں گی اگر آپ تگے پر بٹر لگا لیں یا تیل لگا لیں تو پھر وہ دعا ہونا شروع ہو جاتا ہے گال میں کئی لوگ کوکنگ کرتے ہیں اور ان کی چمنی میں سے دعا نکل رہا ہوتا ہے ضرور نہیں کہ وہ کوئی لا جلاتے ہیں جو کارمی جا کھانا پکاتے ہیں ان کا دعا کے اوپر چمنی سے دعا نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عیشہ کی اعظان ہو رہی ہے اور ساتھ میں دیسی بی بی یوکے کا دینر تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو سلن ہے بنایا ہے روٹی بنائی ہے پانی کا سادھا گلاس ہے اور ایک اورنج ہے ہم اتنا سادھا کھاتے ہیں ہمارا یہی آپ سب سے ہے کھدہ تعام آیا آرام اللہ کو سجدہ نبی کو سلام کھدہ تعام آیا آرام اللہ کو سجدہ نبی کو سلام کھاؤ پیو شکر ادا کرو کفر نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے تو میرے بہن بھائیو اگر آپ بھی سادگی کو اپنائیں گے سادھا کھائیں گے سادھا پہنیں گے سادھا رہیں گے آپ کی زندگیوں میں بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی آپ بہت خوش رہنا شروع کر دیں گے اور زندگی کو انجوئی کریں گے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر آدا کریں شکر الحمدللہ رب العالمين